بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کریں گے 5.5 یہ ٹاپک ہے سیکلک آرڈر جنہیں کہ جسے ہوتے میں نے لکھا ہے سائیکلک شاید ٹھیک نہیں لکھا گیا ترتیب والے الجیبلی جملے ان کی تجزی اس میں ہوتا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جملہ جملہ دیکھتے ہیں جیسے مثال دی انہوں نے اور یہ کچھ ایسا ٹاپک ہے کہ جب تک آپ مثال کو حل نہیں نہ کریں گے آپ کو سمجھنی آئے گی کہ اس میں کرنا کیا کوئی اس میں ایسا سچ کوئی فارمولا نہیں ہے لیکن بہرحال مثال لکھتے ہیں جو بک میں دی گئی ہے پھر اس پر بحث کرتے ہیں اب دیکھیں اس میں کچھ اس قسم کا آ رہا ہے کہ اے بی سی بی سی اے سی اے بی انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اگر آپ فرض کریں کہ ایک سرکل ہو اے آ رہا ہے ادھر کو اے کے آگے ب ہے ب کے آگے سی اے دیکھیں اے بی سی اے بی سی پھر بی سی اے بی سی اے پھر سی اے بی سی اے بی یہ جو اندر یہ جو ویریبلز کہلیں اے بی سی کہلیں جو بھی کہلیں ان میں ایک خاص ترتیب ہے اور وہ ترتیب کیا ہے اس طرح سائیکل میں بنی ہوئی ہے سائیکل آ گیا نا تو اگر اس قسم کے جملے ہوں تو پھر آپ ان کو ان الجبری جملے کی تجزیح کر سکتے ہیں اس کا طریقہ ہے ایسا اچھ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی بہت ہی کوئی سیدھا سیدھا فارمولا نہیں ہے لیکن کوشش ہی ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ بی مائنس سی ہے ادھر یا سی مائنس سی ہے اے مائنس بی ہے اس میں سب کچھ کامن تو نہیں نہ نکال سکتے لیکن غور کریں ہماری کوشش یہ کہ اگر یہاں بی مائنس سی ہے تو کسی طرح یہاں پہ ان کو آگے پیچھے کرنے سے کچھ ایسی رقم آجائے کہ ادھر بھی بی مائنس سی آجائے ادھر سے میری مراد یہ ہے ضروری نہیں کہ اس کے اندر آجائے بس کہیں کسی طرح بی مائنس سی آجائے ادھر بھی کسی طرح بی مائنس سی آجائے ضروری نہیں باہر بیس کے رو ضروری نہیں باہر سیس کے رو اگر یہ سیس کے رو گا پھر تو زیادہ باتیں نہیں آئے گا لیکن کسی طرح کچھ آ جائے تو پھر ہم بی منس سی کومن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک مارانہ یہ ابجیکٹیو ہے ان میں یہ ابجیکٹیو ہوتا ہے غور کیجئے کہ میں نے لفظ استعمال کیا ہے مارانہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح یہ نکالیں ٹھیک ہے اور دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کیسے کریں گے ٹھیک ہے آپ کی آپ کی کیا اپروچ کیا ہوگی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو تھوڑا سا ری ارینج کرتے ہیں اپروچ کیا ہوتی ہے ری ارینج کرنا اب مثال کے طور پر دیکھیں یہ بیس کے سی ہے نا بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو پہلے اس کو کرتا ہوں تھوڑا سا گئی میں بی مائنس سی اسی طرح رکھ رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ ہم نے رکھنا ہے کسی طرح یہاں بی مائنس سی لانا ہے اب اس بریکٹ کو کھول دیں بی سکوئر سی مائنس پلس ای سی سکوئر بی سی سکوئر اب دیکھیں پہلے ان کا گروپ بنایا تھا اس میں سی مائنس سی منس سی پونس تھا سamed اس کومن تھا tale بی سکوئر کومن تھا estaban اندر سی مائنس سی تھا یہ نا کہ ہم یہاں سے یہاں پہ آئے ہیں لیکن اگر POL 물어� کہ اگر میں یہ بی سکوئر سی اور فرض کریں کہ میں یہ ان کو ملاتا ہوں تو یہ بی سکوئر سی ہے یہ بی سی سکوئر اس مطلع ہے کہ بی سی کامن ہوگا یا بی سی کامن ہوگا تو اندر کیا بچے گا ادھر اندر بی بچے گا ادھر سی بچے گا کیونکہ اگزیکلی یہی چیز ہے اس طرح ری ارینج کرنے سے آپ یہ چیز لات سکتے ہوں اب کر کے دکھاتا ہوں اے سکوئر انٹو بی مائنس سی پلس بی سکوئر سی مائنس بی سی سکوئر مائنس اب یہ لے لیا بچے بچے اے بی سکوئر پلس اے سی سکوئر اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ یہ تو اسی طرح ہم لکھ رہے ہیں اب میں نے بی مائنس سی لانا میرا ایبجیکٹیو ہے نا اب بی اور سی اس میں کامن اگر میں پلس بی سی کامن لے گا تو سی مائنس بی اندر بچے گا نا نہیں بلکہ پلس ہی لینا چاہیے ٹھیک ہے بی سی اگر میں کامن لے لوں تو یہاں سے بی بچے گا اور یہاں سے سی بچے گا پلس ہی لینا چاہیے میں غلط کہہ رہا تھا ٹھیک ہے اب یہاں سے کیا کامن لیں یہ اے بی سکوئر ہے پلس اے سی سکوئر اگر میں اے کامن لے لوں تو بی سکوئر مائنس سی سکوئر آ جائے گا تو مائنس اگر میں اے کامن لے لوں تو بی سکوئر مائنس سی سکوئر اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بی مائنس سی یہاں پہ بھی بی مائنس سی آگا یہاں تو نہیں آیا لیکن آپ غور کریں تو یہ کیا چیز ہے بی مائنس سین ٹو بی پلس بی اب جناب یہ جو میں آپ کو اپروچ بتا رہا تھا کہ مرا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کومن نکال لی ہے تو دیکھیں ان کو ری ارینج کر کے تو ہم نے دیکھا سب رقموں میں یہ ایک رقم ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ان سب میں دیکھیں بی مائنس سین کومن اب آپ بی مائنس سین کومن نکال سکتے ہیں تو یہ ہمارے اپجیکٹیو تھا جس کے لیے اپروچ ہماری یہ تھی کہ چیزوں کو ری ارینج کریں تو یہ ہماری اپروچ تھی یاد رکھیں گا یہ کی ورڈ ہے ری ارینج کرنا ری ارینج نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ جناب اس میں سے آپ بی مائنس سین کومن نکال لیں تو اندر کیا بچا اے سکوئر پلس بی سین ادھر بچا ادھر مائنس انٹو مائنس اے انٹو بی مائنس سین یہ بچ گیا بی پلس سین سوری بی مائنس سین تو باہر چلا گیا ٹھیک ہے اب اس کو میں کیسے لکھوں گا کہ اے سکوئر پلس بی سی مائنس اے بی مائنس اے سی اب دیکھیں کیا پھر کوئی چیز نکل سکتی ہے کومن اب جسی اے سکوئر مائنس بی سی ہے اس میں تو کوئی چیز کومن نہیں اگر اے سکوئر کو میں اس کے ساتھ لے لوں تو اے کومن نکال لیا تو اے مائنس بی بچ سکتا اور پھر جو یہ رقم بچے گی اور یہ بچے گی ان میں بھی دیکھیں سی کومن ہو تو اے مائنس بی نکل سکتا لہذا اس کو دوبارہ سے ہم ری ارینج کر سکتے تو کی ورڈ جو ہے وہ ری ارینج کرنا یاد رکھے گا کی ورڈ ری ارینج کرنا تو اندر میں اے سکوئر مائنس اے بی مائنس اے سی مائنس بی سی کرنے لگا اب یہاں پہ دیکھیں گا کہ میں نے اے سی کو پہلے لکھ دی ہے اس کو بی سی کو بعد میں لکھا ہے کیونکہ میں ادھر سے اب اے نکالوں گا تو اے مائنس بی بنے گا ادھر سے بھی میں اے سی نکالوں تو اے مائنس بی بن جائے گا اگر میں بی والی رقم پہلے لکھ دوں گا تو پھر مجھے تھوڑا سرہ مخلف طریقے سے کرنا پڑے گا میں سائن دیکھ لوں میں نے سائن کی غلط تو نہیں لگایا میں نے لگ رہا کہ میں نے غلط لگایا یہاں پہ اے سکوئر پلس بی سی ہے اے سکوئر پلس پلس بی سی ہے نا تو یہ اے مائنس بی تو یہ وہی ہے سواری بی سی کہاں پہ یہ ٹھیک ہے اچھا ری اب اگلے صفحے پہ چلتے ہیں بی مائنس سی اسی طرح اب اے سکوئر مائنس اے بی تو اے کامن لے لوں تو اندر اے مائنس بی بچ گیا اچھا جی اب واپس جائیں اب مائنس اے سی پلس بی سی میں سی اگر مائنس سی کامن نکال لوں تو اے مائنس بی بچے گا تو یہ اگزیکلی دیکھیں اب یہ اے مائنس بی ہے یہ اے مائنس بی ہے اب یہ کامن نکل سکتے ہیں اے مائنس بی کامن نکالا تو اندر بچا یہاں کا ای بچ گیا یہاں کا سی بچ گیا تو اس کو بریکٹ کھول کے لکھ لیں سوال آپ کا حل ہو چکا بک میں انہوں نے کیا کی ساری بک میں انہوں نے کیا کیا ہوئے کہ سامو دیا دریس کا جو انہوں نے جواب دیا ہوئے نا وہ یہ دیا کہ مائنس کامن لیا ہوئے اگر مائنس کامن لے لیں تو ساری رقمیں الٹی ہو جائیں گی یہ سی نہیں ساری ضروری نہیں الٹی ہو ان کے جواب میں نا بلکہ میں بتاتا ہوں بنیار مائنس کامن لیا ہونوں نے اے مائنس بیک لکھا ہے یعنی یہ رقم اسی طرح لکھی دیا جب تک اگر بی مائنس سہیں لکھائے یہ والی تو بھی اسی طرح لکھی دیا یہ لئے انہوں نے سی منس i لکھ دیا اور انہوں نے مائنس اس والی رقم سے کامن لکھا ہے اس سے ایسے لوگ دیا ہے اس سے ایسے لکھ دیا ہم میرے نظریک ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے شاہد وہ دوبارہ سے سائیکل بنا کے ثابت کرنا چاہ رہا تھے کہ وہ سائیکل سامدھیے در وہ سائیکل کی انہوں نے پریفرنس رکھی ہے یہ سائیکل تھا نا کہ یہ A ہے یہ B ہے یہ C ہے تو سائیکل میں انہوں نے آنسر دینا تھا تو A سے B اور یہ B سے C B سے C اور C سے تو انہوں نے وہ مائنس کامن انکالی میرے نظرے کسی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن بارال اگر آپ کرنا چاہے تو کر لیں تو ٹاپک ہمارا ختم ہو گیا ہے تھوڑا سا اس کو روائز کر لیتے ہیں کہ اس ٹاپک میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جوہنا ایک ترتیب میں لکھی ہوتی ایک سائیکل میں لکھی ہوتی ہیں A B C A B C B C A B C A B C A C A B C A B تو ان ابجیکٹیو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سب جوہنا وہ ٹرم سے کامن نکال آئے جیسی یہ ٹرم ہے یہ ہے یہ ہے ان میں سے B منس C ہم کامن نکال لیں گے تو یہاں تو ہمیں پتہ نہیں رہا ہم نے کہا چلو یہ کراکھ لیتے ہیں باقیوں کو ری ارینج کرتے ہیں ری ارینج کریں گے تو پھر وہ B منس C بن سکتے ہیں اور وہ یہاں پہ آکے بن گئے تو پھر ہم نے B منس C کو کامن نکال لیا جو بچا جو بچا ان کو بھی چیزوں کو ری ارینج کیا اگر ضرورت پڑے تو پھر بھی آپ مزید چیزیں کامن نکال سکتے ہیں اچھا آپ نے یہاں پہ B منس C نکالا میبھی آپ کہیں بی سکوئر انٹو سی مائنس سے اس کو رکھتا ہوں میں آپ کو اسی اگزامپل کو ٹاپک مارا چھوٹا سا تک ختم ہو گیا میں اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے حل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پختہ ہو جائے یہ ہمارا گیون ستا ایکسپریشن ٹھیک ہے اب میں اس کو پہلے کر لیتا ہوں بھئی یہ دیکھیں کیا ضروری ہے کہ ہم بی مائنس سی کامل نکالیں میبھی ہم سی مائنس سی نکالنا چاہیں تو میں اس کو پہلے رہ کلے لکھ لیتا ہوں اور ان کو میں باقیوں کے بعد میں لکھتا ہوں تو یہ اسی طرح آگیا اب ان کو کیا کرنا ہے ری رینج کرنا ہے پہلے بریکٹ کھولنے پڑیں گے یہ بھی ہے بس آئند چیک کر رہا ہوں بعض اوقات غلط ہی ہو جاتی ہے a2c a2 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 b2 c2 اب اس کو اسی طرح رکھا اس میں سے چیزوں کو ری ارینج کرنا ہے c-1 کامل لینا نا میں نے تو یہ ایک c والی رقم ہے اگر میں اگر میں ہا جی ان دونوں کو ملا دوں اور c-1 a کامل لینا نا تو یہ پہلے لکھ رہا ہوں میں a2 a2 c اب یہ دو بچگیں آہ تو ان کو میں ایسے لکھ دیتا ہوں a2 b2 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 c c c-a پلس اب ان میں سے a2 a2 c-a ادھر بھی آگیا اب ادھر کیا ہوگا a2 a2 b2 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 a2 c2 a2 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 c a2 c آئے گا جبکہ آپ چاہتے ہیں c-a تو اس کو الٹا کر کے لکھتے تھے میں یہاں سے b سے ساتھ مائنس common نکال لیتا ہوں b کے ساتھ مائنس نکالا تو c2 a2 c2 ہو گیا ٹھیک ہے اب جب اس کے فیکٹرز بنیں گے c-a into c plus a آگیا یہاں سے دیکھیں c-a سب میں ہے تب c-a common نکال لیں اندر کیا بچا b2 b2 ac minus b into c plus a ٹھیک ہے تو c-a اسی طرح باہر b2 plus ac minus bc minus ab اب پھر ان چیزوں کو rearrange کریں c c-a into یہ b2 ہے یہ b تو یہاں سے کچھ common نکل سکتا ہے b-c common نکل آئے گا ٹھیک ہے چلا میں اس کو لکھتا ہوں چلا b2 minus 20 اب یہاں سے b-c نکلے گا تو اس میں سے اس میں سے کس کو پہلے نکلوں یہ c والی اس کو بعد میں لکھتا ہوں اس کو پہلے لکھتا ہوں minus ab plus ac اب c-a یہ b2 minus bc تو b-c رہے گا ٹھیک ہے اب اس میں سے minus a common نکلوں گا تو b-c ٹھیک ہے تو یہ c-a آگیا اندر کیا ہے b-c common نکال لیا تو b-a بچا یہ دیکھیں یہ وہی رقمیں گھوم پھر کے وہی رقم آگئی جو کہ ہم نے لکھی تھی اپنے جواب میں یہ c-a b-c اور اگر آپ اسے سائیکل کی فارم میں لکھنا چاہتے ہیں بلکہ پہلے میں دکھا دوں دیکھیں کیا انصر آیا ہے یہ دیکھیں ہمارا b-c آیا تھا یہ دیکھیں b-c اگلا اگلا c-a ہمارا کیا آیا تھا a-c آیا تھا دیکھیں دون میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس ساتھ ہمارا a-b تھا a-b کی جائے b-c ہے اور یہ ہمارا c-a ادھر کیا آیا تھا a-c یعنی کہ اگر فرض کریں کہ میں ایک مائنس ادھر سے نکال دوں a-c ہو جائے گا b-c اسی طرح رہنے دوں اور اس میں سے ایک اور مائنس کامل نکال دوں مائنس یہ مائنس 1 تو یہ a-b ہو جائے گا تو مائنس مائنس کینسل ہو جائے گا تو یہ کیا بچا a-c into b-c into a-b اب یہ میرا وہی exactly جواب ہے جو پہلے آیا تھا a-c a-b b-c a-c a-b b-c یہ exactly وہی جواب ہے جو میرا پچھلے طریقے سے آیا تھا ٹھیک ہے تو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا آپ یعنی ساری محنت اس لئے کی کہ آپ جب یہ سوال دیا ہوا تھا تو ہم نے کہا جی b-c ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کو ری رینج کر کے تو ہم نے اس طرح سوال حل کیا جیسے بک میں پھر ہم نے کہا یار ضروری ہے کہ ہم b-c لانے کی کوشش کریں ہم c-a کیوں نہ لانے کی کوشش کریں تو پھر ہم نے اس کو دوسری طرح کیا اب آپ میں سے جو زیادہ انتھیوزیاسٹک ہوں وہ یہ کر سکتے ہیں اچھا بھی a-b سے بھی کر کے دیکھنا تو اینی وی ام شور کہ آپ کے چیز سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو بھی ایکسرسائز شروع کریں گے 5.5 اسلام علیکم ہرتا есть